یہ برین لین ہے یہ لائف لین ہے برین لین اور لائف لین ایک ساتھ آغاز کریں اور اس کے شروع میں جزیرے ہوں تو ایسے لوگ گلے کے امراض کے شکار ہوتے ہیں ناک کان گلے کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں برین لین اگر درمیان سے کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہو تو ایسے لوگ لاسا میموری کا شکار ہوتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں بہترین مواقع کھو دیتے ہیں زندگی میں برین لین اگر سن فنگر کے نیچے آئر لینڈ ہے یہاں پر یہ سن فنگر ہے یہاں اگر آئر لینڈ ہو تو ایسے لوگ بسارت کم یعنی نظر کی طاقت کھو دیتے ہیں نابینا بھی ہو سکتے ہیں نظر ان کی ضائع بھی ہو سکتی ہے اگر یہی جزیرہ سیٹرن کے نیچے ہو یہاں پر برین لین میں جزیرہ بنا ہو سیٹرن کے نیچے یہ سیٹرن ہے ماؤنٹ آف سیٹرن جی سیکنڈ ون فنگر جو ہے جزیرہ ہو یا لینڈ ٹو ٹیوی ہو تو ایسے لوگ جو ہیں اصابی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اصابی کمزوری کے ساتھ سردد کمردد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں برین لینڈ جو ہے دماغ کی جو لینڈ ہے چار اقسام کے جزیرے مختلف انگلیوں میں بتاتا ہوں یہ آپ کی زندگی اس سے اجیرہ ہو سکتی ہے یعنی انسان مرتا تو نہیں ہے لیکن روزانہ انسان جیتے وہ بھی مرتا ہے پیسہ بھی انسان کا ضائع ہوتا ہے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور ہسپٹل کے چکر بھی لگاتے رہتے ہیں ڈاکٹرز کی فیسز بھی بڑھتے ہیں ٹیسٹ بھی کراتے ہیں لیکن شفاہ نہیں ہوتی اور ان کی زندگی جو ہے اجیرہ ہو جاتی ہے تو یہ چار اقسام کے جزیرے جو ہیں جو برین لین میں ہوں تو ایسے آپ کو امراض ہو سکتے ہیں یہ آپ دیکھئے نمبر ون پر ہے ایسی لین اگر آپ کے ہاتھ میں برین لین میں ہو تو ذہنی اور عصابی بیماری میں مستقل مبتلا ہو سکتے ہیں ایسا شخص آیاشی کی زندگی میں ڈوب کر حواس باختہ بھی ہو جاتا ہے جزیرے کا محلے وقوع اہم عمر ہے اگر یہ دماغ کی لین میں دکھائی دے تو ایسے لوگ جو ہیں جینیٹک پرولم یعنی مرسی بیماریاں خاندانی جو ورسے میں بیماریاں ملتی ہیں ایسے لوگ ان امراض کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی قوت مدافعت بھی کھو دیتے ہیں عصابی اور جسوانی کمزوری میں مبتلا رہتے ہیں دماغ کی خرابی کا تعلق ایسے لوگوں کا ورسے سے ہے مروسی امراض میں نظام امراض عصابی ایسے چکس امر بھار علاج کرانے کے بعد بھی اس کے اثر کے تحت رہتا ہے ایسے چکس پر عصاب اور دماغ پر حد سے زیادہ دباؤ پڑھنے پر قوت مدافعت بھی ختم ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی قوت مدافعت جواب دے جاتی ہے دماغ کی لکیر اگر ماؤنٹ آف جوپیٹر کے نیچے ہو تو ایسے لوگ جو ہیں گلے کے امراض کا شکار ہوتے ہیں ٹانسلز کے امراض کا شکار ہوتے ہیں گلے کی خرابی جو ہے ایسے لوگوں کو بچمن سے لے کر جوانی تک اور جوانی میں یہ رویس جو ہے زیادہ خطرناک ہوتی ہے جس کا مستقل اثر آئندہ آنے والی زندگی پر ہوتا ہے اور یہ صحت پر برے اثرات ڈالتا ہے اور اس سے بھی زندگی انسان کی اجیرن ہو جاتی ہے نیکس ہے اس طرح کی لین اگر آپ کے ہاتھ میں ہو برین لین میں ہو تو یہ ایک سے زیادہ جزیرے یہاں بنے ہوں ماؤنٹ آب جوپٹر کے نیچے تسبیح دانوں کی طرح جزیرے بنے ہوں جیسے پروئے ہوتے ہیں تو یہ بھی گلے کی بیماری پرانی بیماری موزی مرض اختیار کر لیتی ہے یہ صورتحال بھی بہت تشویشناک ہے جان کو خطرہ تو نہیں ہوتا مگر زندگی ایسے لوگوں کی اجیرن ہو جاتی ہے دماغ کی لین جو ہے جب سورج کے اُبھار کے نیچے ہو ماؤنٹ آب سن جو ہے اس کے نیچے جزیرہ ہو تو ایسے لوگ جو ہیں اپنی دیکھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں نظر کم ہو سکتی ہے ماؤنٹ آب سن کا تعلق جو ہے نور اور روشنی سے ہے اس کے نیچے جزیرہ ہونے سے آپ نظر بھی کھو سکتے ہیں آنکھوں کی بنائی آپ کی ختم ہو سکتی ہے آپ نبی نہ ہو سکتے ہیں دماغ کی لکیر میں اگر چرخی کا نشان بنا ہو کراس کا نشان بنا ہو اس میں یوں کر کے یہ سامنے ابھی آپ کو دکھا بھی دیا جائے گا تو ایسے لوگ جو ہیں سر یا دماغ پر اچانک جو ہے کوئی چوٹ لگ سکتی ہے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے جس سے انسان کی جان ضائع ہو سکتی ہے یہ بھی نشان جو ہے چرخی والا کراس والا نشان جو ہے یہ جان لیوہ نشان ہے اس لیے آپ جو ہے ایسی جگہ سے گریز کیجئے اگر آپ کے ہاتھ میں یہ والا نشان ہے چرخی والا کراس والا یعنی سفر سے گریز کیجئے ڈریونگ سے گریز کیجئے دریا میں جانے سے گریز کیجئے اونچائی پر جانے سے گریز کیجئے کیونکہ اس کا تعلق جو ہے دماغ اور سر سے ہے دماغ اور سر میں کوئی بھی چوٹ لگنے سے آپ کی جان جا سکتی ہے اگر یہ نشان سنگل ہاتھ میں ہے تو جان لیوہ ثابت نہیں ہو سکتا لیکن آپ کو سر اور دماغ پر کوئی گہرا زخم ہو سکتا ہے چوٹ لگ سکتی ہے اگر یہ دونوں ہاتھوں میں ہے چرخی والا نشان تو یہ جان لیوہ ہے نیکسٹ ہے اگر دماغ کی لیند میں جو ہے تارے کا نشان ہو یہ برین لیند میں اگر تارے کا نشان ہو تو ایسے لوگ جو ہیں سر پر یا دماغ پر اچانک زخم ہو سکتا ہے اور اس زخم سے آپ کی جان جا سکتی ہے لیکن اگر وہ تارے کا نشان سنگل ہاتھ میں ہے تو پھر آپ کی جان نہیں جا سکتی جان لیوہ ثابت نہیں ہے اگر دونوں ہاتھ میں ہے تو یہ جان لیوہ ہے نیکسٹ میری لیکچر سنتے رہیے یوٹیوب پر برین لیند لائف لیند ہارٹ لیند پر بے شمار میری لیکچرز ہیں آپ سنیے موسیقی موسیقی